نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں دانیوز آپ کی ساتھ میں سریسٹی مشروہ اس وقت کی بڑی خبر سامنے آئی ہے اروند اکیجریوال کی خلاف ایڈی کے پاس بڑے بڑے سموتھ ہیں لیکن اسے بیچ 1100 کروڑ کی پراپٹی کو کرک کرنے کی تیاری کر رہی ہے ایڈی اور بتا دے آپ کو یہ جو جانچ ہے ایڈی کی شراب گھوٹالے کی خلاف یہ اب انتیو چرم پہ ہے اور یہ جانچ ہو گئی ہے ختم سیکڑو گوا کئی ایسے ساکش درجن سے زیادہ ایسے لوگ جو یہ بتا رہے ہیں کہ شراب گھوٹالہ ہوا تھا اور اسی طریقے سے ایک طرف عدم کی جوال کہہ رہے ہیں کہ پانسو جانچے کر لی پانسو لوگوں کو پرطانیت کیا کیا ملا کچھ نہیں ملا لیکن آخر کیوں ایڈی آج آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایک بڑی بات کہہ رہی ہے ایڈی اور کہہ رہی ہے اس کے لیے جلد ہم ٹرائل کی شروعات بھی کریں گے اور اس کے لیے شنوائی بھی ہوگی کوٹ میں ایڈی نے صاف کہا کہ 1100 کروڑ کی پروپٹی کو ہم کرنے کے تیاری کر رہے ہیں اس کے ساتھ 244 کروڑ کی پروپٹی پر بھی ایڈی کی نظر ہے جو کی شراب گھوٹالے سے اویت طریقے سے کمائی ہوئی پروپٹی ہے یہ ہے ایڈی کی مہیم کیونکہ شراب گھوٹالہ ہوا تھا بڑے لیول پر راجسوں کو یہاں نقصان پہنچانے کا کام دلی کے مکھیہ ایڈی نے کیا تھا اور بتا رہے آپ کو اسی طریقے سے آرون کیجریوال کیلئے کہا جا رہا ہے کہ ان کا وزن گھٹ رہا ہے دلی کی نیتا آتشی مار لینا کہہ رہی ہیں کہ 8.5 کلو وزن کم ہوا ہے سنجیہ سنگھ کیا کہہ رہے ہیں سنجیہ سنگھ کہہ رہے ہیں ایڈی جو کر رہی ہے اور سی بی آئی جو سٹیڈی انتر رچ رہی ہے دیکھیں ایک طرف سے کوٹ سے ہمیں راحت ملی لیکن اسی اور سی بی آئی نے شکنجہ کرسا ایسے میں کیجریوال کا جو وزن گھٹا اس سے صاف ہے کہ ان کو جانچ ایجنسیا اور بی جے پی کومہ میں پہنچانا چاہتی ہیں اور ان کا وزن گر رہا ہے تیس سال سے ڈائی بٹیز ہیں آرون کیجریوال جی کو شگر لیول ڈاؤن جا رہا ہے اور یہ تمام باتیں ہو رہی ہیں کیول پریشان کرنے کے لیے پرطاڑیت کرنے کے لیے دیکھیں پہلی بات تو کسی بھی مریج کی میڈیکل ریپورٹ جاری کرنا یہ ایک اپراد ہے اور ایک مکھے منطری کی میڈیکل ریپورٹ ایک نہیں کئی بار جیل پرساسن جاری کر چکا آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ آپ ارون کی جندگی کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں ان کے جیون کے لیے ان کے جیون کے ساتھ کھلوار کرنے کے لیے گہری ساجی سرچ رہے ہیں یہ اس بات کا حصہ ہے کیونکہ مکھے منطری تو چھوڑیے کسی بھی مریج کی میڈیکل ریپورٹ جیل پرساسن سارجنک نہیں کر سکتا جیل نیموں اور کانون کے مطابق تو پہلی بات تو اس پہ کاروائی ہونی چاہیے دوسری بات چلو آپ راد کیا چلو آپ نے جاری کر دیا میڈیکل ریپورٹ میں تو کہتا ہوں ہمارے حق میں اچھا ہوا لوگ جانیں گے تو دیس کے لوگ یہ ہے میڈیکل ریپورٹ جس میں ایمز کے ڈاکٹروں نے جانچ کی اور ایمز کے ڈاکٹروں کی ٹیم نے بتایا کہ ان کو ویٹ لاؤس کی بھی سمسیہ ہے یعنی کہ ان کا وجن کم ہو رہا ہے اور دوسرا ہائپو گلیسیمیا کی کئی بار ان کے ساتھ گھٹنا ہوئی ہے ان کا وجن ہائپو گلیسیمیا کے وہ سکار ہیں ان کا وجن پچاس سے ان کا سگر لیول پچاس سے نیچے پانچ بار آیا ہے یہ کوئی سامان نے بات نہیں ہے یہ کوئی سامان نے گھٹنا نہیں ہے اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ صرف گرفتاری تک نہیں ہے یہ معاملہ اروند کیجریوال کی جندگی کے ساتھ کھلوار ہے یہ معاملہ اروند کیجریوال کو کسی بھی حالت میں پرتارت کرنے اور ان کے جیون کے ساتھ کوئی بڑی انہونی گھٹنا کرنے کی ساجس کا حصہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ جیل جا کے دیکھ لیجئے میں خود رہا ہوں چھے مہینے آپ گھنٹی بجاتے رہتے ہیں گھنٹوں گھنٹے ڈاکٹر نہیں آتے لیکن جس کا سگر لیول پچاس سے بھی نیچے چلا جائے گا اچانک رات میں تو وہ تو گھنٹی بجانے لائق بھی نہیں بچے گا وہ تو اٹھ کے گھنٹی بھی نہیں بجا سکتا وہ کومہ میں جا سکتا ہے اس کے ساتھ کوئی گھٹنا ہو سکتی ہے کوئی انہونی ہو سکتی ہے کون جمداری لے گا اس کی تو اس لئے میں کہہ رہا ہوں جس دن پردھان منطری جی نے ان کو گرفتار کیا ان کی ایجنسی نے گرفتار کیا یعنی کی اکیس مارچ اس دن ان کا وجن تھا ستر کلو آج ان کا وجن ہے اکسٹھ دسملو پانچ کلو لگ بھگ ساڑھے آٹھ کلو ان کا وجن کم ہوا ہے اور پانچ بار ان کا سگر لیول پچاس سے نیچے گیا ہے جس میں وہ کومہ میں بھی جا سکتے ہیں جس میں ان کی جندگی کے ساتھ کوئی بڑی انہونی گھٹنا بھی گھٹیت ہو سکتی ہے یہ بات میں پوری جمداری سے کہہ رہا ہوں اپراد ہے میں کہہ رہا ہوں اپراد ہے یہ اپراد ہے مکہ منطری تو الگ بات ہے کسی سامان نے قیدی کی بھی میڈیکل ریپورٹ جیل پرساسن جاری نہیں کر سکتا انورٹڈ کاما میں بتا رہا ہوں آپ کو میں نے جو بات کہی وہ تو اس بات اس بات کے آدھار پر کہی کہ پانچ منٹ روچ پتنی سے بات ہوتی ہے سنیتا کیجری وال جی نے جو جانکاری دی اس کے آدھار پر بات میں نے رکھی کہ ان کا وجن کم ہو رہا ہے ان کے ساتھ پانچ بار ایسی گھٹنا ہو چکی ہے جب ان کا سگر لیول پچاس سے کم ہوا لیکن یہ ریپورٹ کیسے جاری ہو سکتی ہے بلکل سمجھ رہا ہے اس لئے تو لکھا ہے انہوں نے ایمز کے ڈاکٹروں کی ٹیم نے جانچ کر کے لکھا ہے کہ ان کو ہائپو گلیسیمیا کی سمجھ سیا ہے ان کا سگر لیول کئی بار گھٹا ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ ویٹ لاس کی سمجھ سیا ہے یہ تو ریپورٹ میں ہی لکھا ہے جو انہوں نے جاری کیا ہے پڑھ لیجے اس کو آپ تو اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ صرف گرفتاری کا نہیں ہے یہ معاملہ اروند کیجریوال کی جندگی کے ساتھ کھلوار کا ہے حالانکہ آپ کو بتا رہے کہ کیجریوال کی ہیلتھ سے جڑی ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے ہیلتھ میں کوئی گراوٹ ایسی نہیں آئی ہے وہ فٹن فائن ہے جیل کے اندر ان کی پوری سرکشہ اور ان کی پوری رکشہ کی جا رہی ہے اور ان کے طبیعت کے حوالے سے بھی ان کا پورا دیکھوال جیل پرشاستن کر رہا ہے آپ تو خیر مکھے منتری ہیں یہاں چھوٹا سا بھی اپرادی جاتا ہے جیل تو دیکھئے طبیعت خراب میں ڈاکٹرس اس کو دوائی دیتے ہیں اور پوری دیکھوال کی جاتی ہیں تو یہ تو مکھے منتری ہیں تو خیر یہ بکواس باتیں عام آنی پارٹی کی اب بینکاب ہو گئی ہے درچ کو چلیے بتاتے آپ کو کہ ایڈی نے اور کون کون سا سیکنجا کر سا ہے لیکن سب سے پہلے بتائیں گے آپ کو ایڈی کی اگلی تیاری کیا ہے ایڈی کیا کہہ رہی ہے آگے اب ہم جلد ٹرائل پر زوڑ دیں گے چالیس آر اوپی ہیں سیکڑوں گواں ہیں اور ڈاکیمنٹری ساکش ہے آگے کہہ رہی ہیں ہمارے پیج کے ہمارے پاس ثبوت ہیں ایڈی کے مطابق ارون دکجوریوال ہی گھوٹالے کے مکھے ساجش کرتا ہیں اور ایڈی کا کہنا ہے تیلگو دشنپارٹی کے سانسد منگوٹا سری نیواز سلو ریڈی اور ان کے بیٹے راگھو اور بزنس مین پی سارت ریڈیس نے پورے مل کر کثیت شراب گھوٹالے کی نیو رکھی ہے اب سمپتیوں کو اٹیچ کرنے کی باری ہے جو ایڈی کر رہی ہے ارون کجوریوال اور آمانی پارٹی نے اسے سبھی آر اوپوں کا خندن کیا ہے اسے پارٹی کے بدلے رڈ نیتی بتائی ہے اور آمانی پارٹی کا کہنا ہے کہ کینزری ایجنسیوں کا دروپیو کیا جا رہا ہے تو دیکھیں کجوریوال گرفتار ہو چکے تھے اس کے ساتھ ابھی سپریم کورٹ نے انہیں انترم زمانت دے دی لیکن جیل میں رہنا ہوگا سی بی آئی کی حراست میں ہے زمانت ایڈی والے کیس میں ملی ہے ایڈی نے سترہ مائی کو ارون کجوریوال اور آپ کے خلاف چارشوٹ دائر کی تھی بتا دے آپ کو ایڈی کے مطابق 378 اوپی میں ایک آمانی پارٹی ہے اور ایک خود مکھے منتری ارون کجوریوال ہے حالکہ ارون کجوریوال نے ایک بار بھی استیفہ نہیں دیا بولا کہ نہیں میں ایسے ہی چلاوں گا یعنی ان کو پتا ہوگا کہیں نہ کہیں کہ مجھے راحت مل سکتی ہے تو دیکھیں انہوں نے استیفہ بھی نہیں دیا خیر یہ ہٹھی ان کا سبحاؤ بھی ہے کہ وہ استیفہ نہیں دینے کی کوشش کر رہے تھے اور نہیں بھی دیا کہہ رہے تھے کہ میں باہر آہی جاؤں گا میرے خلاف کوئی ثابوت نہیں ہے تو اتنے confidence میں کجوریوال جی اس لیے تھے کیونکہ ان کے اوپر کوئی ہستاکشر ہے ہی نہیں کوئی منترالے ہے نہیں تو ایک سوج بوش طریقے سے انہوں نے یہ پورے شراب گھوٹالے کا کھیل کھیلا ہے جو پردان منتری نے کہا کہ بہت شاتیر چور ہیں بہت experience انوبھاوی چور ہیں خیر آپ دیکھیں نئی آفت آپ پر آ پڑی ہے جہاں این موقع پر ایڈی نے اپنی پوری تفتیش پوری کر لی ہے حالانکہ ایڈی کے معاملے میں زمانت مل گئی اور پوری آماری پارٹی اس کو اپنی جیت بتانے لگی کہا کہ دیکھیں ایڈی کے پاس کچھ نہیں تھا سپریم کورٹ نے آخر کیوں انتریم زمانت دے دی حالانکہ انتریم زمانت سپریم کورٹ نے دی لیکن کہا کہ آپ کو اپنے کیس کے بارے میں موک نہیں کھولنا ہے آپ کو کچھ بتانا نہیں ہے ہزاروں پننے کے دستاویج اب بتا دے آپ کو ایڈی نے اٹیچ کر لیا ہے چالیس اروپی سیکڑوں گواہ ہزاروں پننوں کے دستاویجی سبوت ہیں جاج کے دوران ایڈی نے ایڈی نے ایڈی نے ایڈی نے ریوال کو آپ کاری نیتی سے شراب گھوٹالے کا کینگ پین یعنی کی آنیا مرتاوں کا سرگنا گھوشت کیا ہے اور دلی سیم پر آروپ کی پوشتی کے لیے ایڈی نے اونگول سے تیلگو دشن پارٹی کے سانسد منگوٹا سری نیواشلو ریڈی اور بیٹے آگھاو منگوٹا اور ویوسائی پی سرت ریڈی کے بیانوں کا استعمال کیا ہے تو دیکھیں یہ تمام باتیں تھی جب سنجے سنگ اور آتیشی مارلنہ خود کٹ گھرے میں کھڑے ہیں آخر ایڈی کے پاس جب ثبوت ہیں تو کیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایڈی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے سپریم کورٹ نے زمانت دی ہوگی ایڈی نے اس طریقے سے ثبوت پیس نہیں کیا ہوا لیکن اب 1100 کروڑ کی سمپتھی کرنے کے تیاری ہے اور ادھر 244 کروڑ پر بھی نظر ہے اور بتا دے آپ کو آرون کجریوال اور آپ آروپیت سنخیہ 37 اور 38 کے سمپن میں کہہ رہے ہیں ایڈی والے کی ہماری جانچ پوری ہو گئی ہے اور عدالت نے ہماری ٹیم دورہ دائر سبھی آٹھ آروپتروں کا سنگیان لے لیا ہے آٹھ آروپتر دائر کیے ہیں ایڈی نے عدالت کے اندر اور اب کہا جا رہا ہے کہ عدالت نے اس ماملے میں سنگیان لے لیا ہے آگے بتا دوں آپ کو ہم نے دیکھا کجریوال کو زمانت ملی باقی کس کو زمانت ملی اور دیکھیں کسی کو زمانت نہیں ملی سچوڈیا اندر ہیں اور سشوڈیا سب سے زیادہ یہاں سزا کٹ رہے ہیں جبکہ مین سرگنا کجریوال جی ہیں مکھے منتری ہیں آپ نے ہی آپ کاری نیتی کو ہامی بھری آپ کاری نیتی کے آپ نے بڑن کو سشوڈیا پر تھوپ دیا کہا کہ میری بنائی گی نیتی نہیں تھی یعنی کون ہے مین سرگنا آپ ہی ہو لیکن آپ کو زمانت مل گئے لیکن اپنے اپنی ساتھی کے لیے کوئی باتیں ایسی نہیں کہیں جس سے ان کے پریوال کو تھوڑی دھارڈس ملتی کہ آپ نے بول دیا کہ کجریوال نے کہا ششوڈیا جو ہیں انہوں نے بنایا تھا شراب نیتی خیر اب دیکھیں یہ تمام باتوں کی بیچ ایک بات دھیان دلی کی ہے کہ کجریوال کو چھوڑ کر کسی کو زمانت نہیں ملی کیونکہ شراب گھوٹالا ہوا ہے اور ویپاکستر پر دیکھ کر اس کو شراب نیتی کو واپس لے لینا یہ تو آنکھوں کے سامنے ہیں آپ کتنا چوننا لگائیں گے آپ کتنی چپت لگائیں گے ایک نیک دن سچائی سامنے آ جاتی ہے اور وہی سچائی سامنے آئی ہے جس سے کجریوال کی پوری لابی گھبرائی ہوئی ہے کجریوال یہ کہہ رہے ہیں جاج ایجنسی دیکھئے لگاتار یہ بھی کہہ رہی ہے جاج ایجنسی کی دو سو چوالیس کروڑ کی سمپتی کرکی ہے ہم نے اور اس ریپورٹ کے انسار ایڈی نے ایک آدھیکاری نے پہچان نہ چھاپنے کی شرط پر بتایا کہ ہم نے دو سو چوالیس کروڑ کی سمپتی کرک کر لی ہے اور ہندوستان ٹائمز کی ریپورٹ کے انسار ایڈی نے یہ جانکاری دی ہے تو دیکھے درشکو یہاں سن لپتا کجریوال کی پوری ہے شراب گھٹالے میں سرگنا ہے ان کے ہیلتھ پر کوئی ایسا ایفیکٹ نہیں پڑا جسے آم آرنی پارٹی یہ محل بنانے میں لگی ہے کہ ہیلتھ ڈیٹوریٹ ہو گیا ہے ہیلتھ کوئی ڈیٹوریٹ نہیں ہوا ہے ہیلتھ ان کی بلکل صحیح ہے اور یہی وجہ ہے کہ بار بار کجریوال جی فستی نظر آ رہے ہیں اب سی بی آئی کی حراست میں ہے کجریوالہ بھی جیل میں رہیں گے اور جانچ پوری نہیں ہوئی ہے اس کے ساتھ سبوت پورے پیش نہیں کیے گئے ہیں عدالت میں سنوائی بچی ہوئی ہے عدالت کی سنوائی جلدی ہوگی لیکن ایسا نہیں ہے کہ جب ایڈی کے ماملے میں ان کو زمانت ملی تو پھر سے زمانت مل جائے گی اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ جمام باتوں کے بیچ آم آنی پارٹی کے باس کیا بچتا ہے حالانکہ بہت مشکل گھڑی آ چکی ہے گیارہ سو کروڑ کی سمپتی کور کرنے کے تیاری میں انفورسمنٹ ڈریکٹریٹ کے جریوال کے خلاف آپ کی کیا رہا ہے آپ ضرور کومنٹ بتائیے شکریہ